برطن جہاں بہت سارے ہوں کھڑکتے ہیں ابھی اس کا فریلانسنگ سے کیا لینا دینا میں سمجھاتا ہوں کہا لینا دینا اس کا فریلانسنگ سے لینا دینا یہ ہے کہ ایسا فریلانسہ جب آپ کام کرو گے آپ کی گگ خریدی جائے گی یا آپ بائی ریکویسٹ پہ آفر بھیجو گے تو این ممکن ہے فائیور ڈاٹ کام پہ کسی نہ کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ آکے کوئی ایسا کلائنٹ مل جائے جو آپ کے مزاج کے این مطابق نہ ہو جب یہ کلاش ہو جائے گا تو ڈسپیوٹ کھڑا ہو جانا ہے اب ڈسپیوٹ کیا مطلب ہے جھگڑا اب جھگڑا ختم کرنے کے لیے کوئی نا کوئی تو طریقہ کار ہونا چاہیے نا کہ آپ نے اپنا ٹائم لگایا آپ نے ایفرٹس لگائیں سیروسز دیں وہ تو ایفرٹ اور سیروسز کو مانیٹائز ہونا چاہیے اس کے پیسے ملنے چاہیے یا خوش اسلوپی سے وہ جھگڑا ختم ہو جائے جس کے لیے فائیور آپ کو ایبیلٹی دیتا ہے کانٹیکٹ کسٹمر سپورٹ اور کسٹمر سپورٹ کو تب کانٹیکٹ کرنا جب آپ کو کسی ایک آنٹ سے ریلیٹڈ ایشو ہو یا کلائنٹ آپ کو تنگ کر رہا ہو مثال کے طور پہ ایک موقع بور یہ ایک اور 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 سروس اور اور کرتے ہوئے فریلانسر کا ٹائم زائے ہوتا ہے یا پھر آپ کو تنگ کر رہا ہو کوئی ایسا فیچر جاؤں کو سمجھ نہ آ رہا ہو یا پھر آپ کسی بھی ٹرم اور کنڈیشن کو نہ سمجھ رہے ہو تو اس وقت آپ کو کسٹمر سروس سے اس کو کانٹیکٹ کرنا ضروری ہے اس پر جناب جیسے نارمل ٹکٹ جنریشن ہوتی ہے وہ ایک کانٹیکٹرز فارم ہوتا ہے سمپل سا دروپڈ ان لینکس اور فیلز آپ انشاء کرنا بھی امرضا پھر آپ کو جانایییے جناب یہ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہو میں نے کلک کیا اپنے پروفائل آئیکن پہ یہاں پہ چوتھا سپورٹ کا بٹن ہے جس کو کہتے ہیں ہلپن سپورٹ میں نے کلک کیا ہلپن سپورٹ پہ یہ بیسک میں سے سوال پوچھے گا یہ بھی یہی اس بھی فریلانس مارکٹ پلیس فائیور چاہتا ہے کہ میں کوئی بے تو کہ سوال بار بار نہ پوچھوں پر حل سیلر ہیلپ سنٹر ہے میں اس پر کلک کروں گا اس کو کلک کرنے کے بعد ایک نیا پیج کھلے گا اس نئے پیج پہ مجھے کچھ انفرمیشن پاپلیٹ کرنی ہے یا تو پری سیٹ ہے پری آنسر ایف ایوز ہیں وہ نظر آلیں ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ میں کیسے کام سٹارٹ کروں بھئی میں گگ کیسے کرو مجھے پیسے کیسے ملیں گے میں مینج کیسے کروں یہ تو چلو بیسک چیز ہے پر اگر دسپیوٹ ہے تو پھر تو بات کرنے پڑے گی تو یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں کانٹیکٹ اس پہ کلک کرنے کے بعد ایک عدد آپ کو ٹاپ ٹاون فیلڈ نظر آ رہی ہے یہاں پہ جو دسپیوٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ پہلا آرڈر ایشیوز پہ ہی کور ہوتا ہے باقی آپ کے کاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہیں گگ سے ریلیٹڈ ہیں اگر کو بگ نظر آ گیا تو آپ بتائیں کہ جی بگ ہے تمہاری سائٹ پہ اس کے بعد پیمنٹ سے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں اور اس کے بعد پرائیویسی اور اس کے بعد بیسک چیزیں جو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہی ہیں تو میں اگر آرڈر ایشیوز پہ کلک کرتا ہوں اگر مجھے دسپیوٹ ہے تو میں یہاں پہ دروپ ڈاؤن پہ سیکنڈ یئر مجھے ملے گا وہ مجھے کہہ گا جی میں ایک کینسل کرنا چاہتا ہوں آرڈر یا پھر میں جناب ایک سیکنڈ یشیو ہے جنرل انکواری اچھا جی اس کے بعد اگر میں نے پہلا والا سیلیکٹ کیا کہ کینسل کرنا چاہتا ہوں یا جنرل انکواری پہ چلو کلک کر دیتا ہوں تو اس کو کلک کرنے کے بعد نیچے دروپ ڈاؤن میں مجھے کچھ اور فیلٹس مل رہی ہیں کہ جناب فائیور کی سروس فی کیا ہے اور بیسک سوالات مجھے ایک بیڈ ایکسپیرینس ہوا اب اس بیڈ ایکسپیرینس میں یا مجھے ری فنڈ چاہیے یا ادر میں اگر آپ کلک کرو گے تو یہ آپ کو ایبیلٹی دیتا ہے کہ آپ اپنی بات گوشے گزار کر دو فائیور کے سپورٹس سینٹر کو اب یہاں پہ لکھو ٹائٹل سبجیکٹ کا کہ مسئلہ کیا ہے اس کی تفصیل بیان کرو ڈسکرپشن میں سپورٹ فائل دو کہ جناب میں نے بالکل نیک شریف میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا کلائنٹ نہیں مستی کیا تو اٹیچمنٹ دو نا ڈاکومنٹری پروف اس کے بعد آرڈر آئی ڈی جب بھی آپ ایک آرڈر آپ کو گگ پہ آتا ہے تو اس آرڈر کا ایک یونیک آئی ڈی ہوتا ہے اس یونیک آئی ڈی کو کوپی کیجئے یہاں پہ پیش کیجئے تاکہ ریفرنس نمر بن جائے اور اس کے بعد جب آپ سمیٹ ریکویشٹ کریں گے تو آپ کی دہائی فائیور تک پہنچ جائے گی